اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں پروفیسر تنمید صادق اپنے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں نوے کی دہائی کی بات ہے میں میرے والد صاحب اور والدہ گاڑی میں جا رہے تھے تو ملٹم کے ایک بلوگ سے گزرتے ہوئے ایک صاحب بلکل شڑک کے بیچ میں سائیکل بڑا زور لگا کے چھوٹے قط کے تھے بڑا زور لگا کے چلا رہے تھے میرے والد صاحب نے راستہ لینے کے لیے کوشش کی دائیں بائیں ہونے کی لیکن نہیں ہوا تو انہوں نے ہارن دیا ہارن کا سن کے ایک دم وہ گبرا کے نیچے اترے اور سائیکل کو کھینچ کے سائٹ پہ لے گئے تو میں نے والد صاحب کو کہا کہ آپ نے ایک دم قریب سے ہارن کیا بچارہ ڈر گیا ہے کہتے ہیں ہو یہ تو حاجی صاحب ہیں گاڑی روک کے انہوں نے کہا حاجی صاحب کیسے ہیں بڑے حاجی صاحب گلے ملے سائیکل کھڑی کر کے آئے تو کہتے ہیں جی آج آپ کا ابو آگے میں نے بڑی دفعہ آپ سے روکسٹ کی ہے کہ بہرے ساتھ چاہے پیئیں تو آج تو آپ کو چاہے پی کے جانا پڑے گئے کوشش کی کہ کسی طرح ان سے بچ جائیں لیکن وہ بزد تھے سائیکل انہوں نے آگے لگا لی اور ہم پیچھے چاند چاند تھوڑا سے پاس لے پہ چاند کجمہ پہ ان کا گھر تھا گھر کے گیٹ سے تھوڑا پہلے انہوں نے انچی سے نعرہ لگایا گیٹ ایک دم کھلا ہم اندر گئے چھ ساتھ گاڑیاں کھڑی تھی ایک کوسٹر کھڑی تھی حاجی صاحب کا پہلا فکرہ تھا سنڈے کو میرے تینوں چاروں بیٹے جو ہے نا وہ اپنی اپنی گاڑیوں پر جاتے تھے وہ ہمارا سیار کا دن ہوتا ہے جاتے ضرور ہیں تو میں نے یہ کوسٹر بچوں کو لے دیا کہ اس پہ اکٹھے جایا کر وہ اکیلے اکیلے جانے کی ضرورت یہ صرف سنڈے کو یوز ہوتی ہے میں حاجی صاحب کی شکل دیکھنے لگا کہ یہ جو بڑا سادہ سا کپڑے بلکہ بڑے ان امپریسیب سا ہولیا تھا اس نے کوسٹر صرف سنڈے کے لیے لیا حاجی صاحب نعرہ لگایا ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم تھا بڑے وسیع دونوں بچے کوئی کھانا کھا رہے تھے یا کچھ چیز کھر رہے تھے حاجی صاحب نے بیٹھتے ہی ایک بٹن دبایا ساتھ ہی ایک پوری دیوار سامنے آگئی اور ڈرائنگ اور ڈرائنگ ایلہ دیلہ تھا اور اتنی بڑی دیوار موونگ دیوار میں ابھی ان کے گھر کا نظارہ کر رہا تھا تو چائے وائے آگئی اٹھ کے چلنے لگے تو حاجی صاحب نے منا کہر دکھایا ہر چیز مو سے بولتی تھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ آدمی اتنا امیر آدمی ہو گیا پھر وہ کہنے لکے آئے آپ کو دکھاتا ہوں میں کھیتی بڑی بھی کہتا ہوں یہ ساتھ ایک دو پلوٹ بک رہے تھے آٹھ اٹھ کنال کے تو میں نے سوچا میں گھر میں پھارک ہوتا ہوں میں نے یہ دو پلوٹ لے لیے ہیں بعد میں بچے بھانٹ لیں گے اس وقت میں نے دو مالی رکھے ہوئے ہیں ان سے زیادہ مل کے نا کھیتی بڑی کرتا ہوں دل لگا رہتا ہے تو بہت سے بندے دنیا میں ایسی ہیں جن کے پاس بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن ان کو دیکھ کے آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ اتنی امارت ان کے پاس یا اتنا پیسہ ان کے پاس مجھے ایک واقعہ یاد آیا تین جولائی انیس سو سولہ میں نیو یارک میں ایک عورت فوت ہو گئے بڑے سادہ سے کپڑے ان امپریسیف سا اچھا ہویا وال سٹریٹ میں جاتی تھی چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹیں کرتی تھی اور بس اس کے علاوہ اس کا کچھ کام نہیں تھا جس فلیٹ میں رہتی تھی بارہ ڈالر اس کا کرایا تھا ٹوٹل مہینے کا جو وہ پیک کرتی تھی اور بڑا ایسے انداز میں جسے قسم پرسی نہ سئی لیکن کو بہت اچھا انداز نہیں تھا وہاں رہتی تھی اس کی جو ملازمہ تھی اس سے کسی بات پہ وہ جڑکنے لگی کہ دودھ تم نے ایسے کیسے کیا یا کچھ تو اردم اسے مرگی کا دورہ پڑا وہ گر گئی اور پوت ہو گئی اس کے کپڑے اس کا ہلیا اس کا رہنسان اس سے لوگوں نے یہ اندازہ لگا کہ بچھاری کوئی مسکین سی عورت تھی جو چھوٹی سی انویسمنٹ کرتی تھی اور بس لیکن اس کا مرنے کے ایک سال بعد اس کے کمرے سے ٹین کا صندوق صاحب بنا ہوا وہ نکلا اس میں چار سابن کی ٹکیاں تھی اور ان کے بیچ میں کچھ قاوض پڑے تھے قاوض کھولا تو یہ اس کی ویل تھی وسیعت تھی اس کی اس وسیعت کے مطابق اور ان کاغذات کے مطابق اس وقت وہ عورت دس ملین ڈالر کی مالک تھی دس ملین ڈالر جو آت کے حساب سے تقریباً ڈائی عرب روپیا ڈائی عرب ڈالر بنتا ہے تو اس کی وہ ٹوٹل مالیت تھی اس کے دو بچے تھے ان کے بچوں کے علاوہ اس کے رشتہ داروں ٹرسٹوں کو سکولوں کو کولیوں کو جو اس نے کہا تھا اسے بقاعدہ رکم دی گئی اور پتہ چلا کہ وہ اس دور میں دنیا کی امیر تنی عورت تھی لیکن اس کے حلیے سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بہرحال وہ جاتے وقت اپنے بچوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو چیرٹیز کو اور بہت سے سکولوں کو بہت کچھ دے آج کے لیے اتنی سی کافی ہے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ